ہیلو دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا کلاک ورک میں خوش آمدید اسلام علیکم پاکو ہند کی سرزمین جو انتہائی قدیم تاریخی مقامات سے بھری پڑی ہے جن کو دیکھ کر ہزاروں سال پہلے کے لوگوں اور قوموں کے ماسٹر مائنڈ کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے اور ان کو دیکھ کر انسان کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے پاکستان کی سرزمین پر موجود دنیا میں سب سے پہلے انسان کے ہاتھوں سے بنایا ہوا ایک شہر جس کی بناوٹ سٹرکچر اور ماسٹر مائنڈ کو دیکھ کر آج کی سائنس بھی پھیکی نظر آتی ہے یہ مقام دنیا میں اپنی مثال آپ ہے یہ شہر صوبہ سندھ کے شہر لڑکانا سے تقریبا 28 کلومیٹر دور درائے سندھ کے کنارے پر آباد ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شہر کے قدیم ترین ورسہ تاریخ سٹرکچر لوگوں کا رہن سہن سب کے بارے میں ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی اور دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پراپر پہنچتا رہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو چلے دوستو موضوع کی طرف آتے ہیں دریائے سندھ کے کنارے واقعہ دنیا کا سب سے قدیم ترین شہر جس کا نام مہنجو دارو ہے یہ شہر مٹی کے ایک تیلے پر آباد کیا گیا تھا اس شہر سے ملنے والی پرانی مورتیوں اور بعض شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے باسیوں کا مذہب بودھ مت تھا تاریخ میں چند جگہوں پر ایک ایسے شخص کا نام بھی ملتا ہے جس نے اس شہر کو بنانے میں اپنی خدمات کو پیش پیش رکھا اور اس شخص کے نام کی وجہ سے اس شہر کا نام مہنجو دارو رکھا گیا اس شخص کا نام مہن بتایا جاتا ہے دنیا میں بہت سے قدیم تہذیبیں ایسی بھی ہیں جن کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا لیکن آج کے انسان اپنی ہزار کوششوں کے بعد بھی یہ پتہ نہ لگا سکے کہ ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مہنجو دارو باقاعدہ منصوبے کے تحت بنایا گیا اس شہر کے نقشے اور سرٹریکچر کو دیکھ کر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس شہر کو واقعی منصوبے کے تحت بنایا گیا اس شہر میں بڑی بڑی گلیاں جو نوے ڈگری پر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس شہر کو زبردست منصوبہ بندی سے بنایا گیا تھا بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر اس کو بنانے والوں نے مہارت کی اخیر کر دی یہاں پتھروں سے بنائے جانے والے بیت الخلا اور گندے اور صاف پانی کی نکاسی کے لیے اس دور میں بنائے جانے والے سیورج کا نظام آج بھی اسی طرح اپنا وجود قائم کیے ہوئے ہیں اس شہر کو اتنی خوبصورتی اور مہارت سے تعمیر کیا گیا کہ جو انسان ایک دفعہ اسے دیکھ لے وہ دوبارہ اس کو دیکھنے کا خواہش مند رہتا ہے دوستو دنیا میں مجود ہزاروں سالوں پرانی تحزیبوں کی دریافت کے بعد ان سے ملنے والے آثار قدیمہ اشیاء اور ان کی زبان سے لکھے جانے والے الفاظات کو ماہرین نے مجودہ دنیا میں بولی جانے والی زبانوں میں ڈھالا لیکن مہنجوداروں کا مسئلہ کچھ جداغانہ ہے اس شہر سے ملنے والی مورتیوں پتھروں برتنوں اور دیواروں پر لکھے جانے والے الفاظات کو آج تک کوئی نہ پڑ سکا جس کی وجہ سے اس کی تاریخ اور بہت سارے راز آہستہ آہستہ مٹی میں دفن ہوتے نظر آ رہے ہیں پوری دنیا کے ماہرین زبان ماہرین اثار قدیمہ بھی اس زبان کو سمجھنے سے کوسوں دور رہے اور اس مسئلے کو حل نہ کر سکے لیکن ماہرین آج دن تک ان کوشوں میں مصروف ہیں کہ اس زبان کو سمجھا جا سکے اور رازوں کو دنیا کے سامنے لائے جا سکے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہزاروں سال پہلے کے لوگ اپنی ثقافت کو دیواروں پلروں برتنوں اور پتھروں پر نقشت کیا کرتے تھے جس سے وہ شہر ان باسیوں کی پہچان کا سبب بنتا تھا اسی طرح مہنجو داروں میں بھی اس وقت کے رہنے والے باسیوں نے کیا ان اثار قدیمہ کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی عورتیں زیورات کا استعمال بہت کیا کرتی تھی جس میں عورتیں منکوں کے ہار بڑی بڑی انگوٹھیاں سونے کی چوڑیاں اور پازیبوں کا استعمال شوق سے کیا کرتی تھی یہاں سے ملنے والے کچھ مجسموں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورتیں پورے بازو پر چوڑیاں پہنا کرتی تھی اور اگر بات کی جائے یہاں کے مردوں کی خوبصورت اور قیمتی پتھروں یعنی عقیق مرجان زمورد اور بہت سی نسلوں کے پتھروں کو انگوٹھیوں اور کڑوں میں استعمال کیا کرتے تھے اس کے علاوہ یہاں سے بہت قیمتی اور سادہ چرخے بھی ملے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں کپڑے اور زندگی کی باقی اشیاں کو بنایا جاتا تھا ناظرین یہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں مختلف نمونوں اور سائز کی مہرے بھی ملی جو کہ خالص پیتل چاندی اور سونے سے بنائی گئی تھی مہنجوداروں سے ملنے والے قدیم پتھر جن پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو تو آج تک کوئی نہ سمجھ سکا لیکن ان پتھروں پر کچھ جانوروں کی اشکال بھی بنائی گئی جن کو دیکھ کر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ الفاظات ان جانوروں کے متعلق لکھے ہوں گے لیکن یہ صرف ایک اندازہ تھا حالانکہ یہ الفاظات انتہائی خوبصورتی اور صفائی سے آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں مہنجوداروں کے لوگوں کی اس خوبصورت لکھائی اور بنائی جانے والے مجسموں کی تصویروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ خطوں کی تابت اور فن تعمیر میں خاصا مہارد رکھتے تھے اور مہنجوداروں سے ملنے والے بچوں کے کھلونے جو کہ پتھروں سے بنائے گئے بھی ملے اس شہر کو دیکھ کر اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی بچوں کو مکمل کھیلنے کی اشیاء اور کھیلنے کی جگہ فراہم کی گئی ہوگی اور یہاں پر قیمتی پتھروں سے بنائے گئے شترنج کے پیادے بھی ملے جس سے یہ ثابت ہوا کہ مہنجوداروں کے لوگ بہت ذہین اور شاتر مائن لوگ تھے پیارے دوستوں صرف یہی نہیں بلکہ پتھروں کو تراش کر بنائے گئے چاکو اور تامبے سے بنی اور بھی کئی اشیاء دریافت ہوئیں مہنجوداروں سے کوئی بھی ایسی چیز دریافت نہیں ہوئی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ لوگ جنگوں یا لڑائی فسادوں کو فروغ دیتے ہوں گے بلکہ یہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ انتہائی پر امن اور سکون کی زندگی گزارتے ہوں گے اور اگر بات کی جائے مہنجوداروں کے لوگوں کی خوراک کی تو اس شہر سے ایک رپورٹ کے مطابق گندم کے کئی دانے بھی ملے جس سے یہ ثابت ہوا کہ مہنجوداروں کے لوگ گندم کا استعمال کرتے ہوں گے اس کے علاوہ مہنجوداروں سے کسی دوسرے کھانے پینے کی اشیاء کا کوئی ثبوت نہیں ملا اگر سوچا جائے تو یہ لوگ گندم کے علاوہ بھی بہت سی کھانے پینے کی اشیاء کو استعمال کرتے ہوں گے جس طرح ہمارے پاکستان کی زمین سرسبز اور ذرخیز ہے ممکن ہے مہنجوداروں کے لوگ فصل بھی اگاتے ہوں گے اور اگر بات کی جائے ان کے لباس کی تو جو مورتیاں دریافت ہوئیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی طرز کا لباس استعمال نہیں کرتے ہوں گے یعنی کچھ مورتیوں اور مجسموں میں لنگوڑ کا استعمال کیا گیا اور کچھ میں گھگرے نمہ لباس اور کچھ میں چادر کو پورے جسم پر لپیٹا گیا ان مجسموں کی سینکڑوں کی تعداد مہنجوداروں سے دریافت ہوئی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مہنجوداروں کے لوگ کا پاس کی فصل بھی اگایا کرتے ہوں گے جس سے یہ اپنا لباس اور زندگی کی چیزیں بنایا کرتے ہوں گے ان سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہنجوداروں کے لوگ ایک انتہائی خوبصورت اور پر امن زندگی گزارتے ہوں گے موزیز دوستوں آج بھی ماہرین اثار قدیمہ ان سب گتھیوں کو سلجانے میں لگے ہوئے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ان کوششوں میں کامیاب ہوں تاکہ مہنجوداروں کے رازوں سے پردہ اٹھ سکے موزیز دوستوں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور موسمی تبدیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو اس قدیم ترین شہر کے آثارات کو محفوظ بنانے کے لیے بہتر سے بہتر قدم اٹھانے چاہیے تاکہ پاکستان کا یہ قدیم شہر قائم رہ سکے تو دوستوں آپ کو آج کی ہماری انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ